کہ مجھ میں اور میرے نبی میں فرشتہ بھی نہیں ہے یادے اب کہ ایک مرتبہ ملک مقرب رکا نبی برہے ملک مقرب رکا اور اس کے بعد جو آواز آئی اور ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو خوش کے ہم نے وحی صرف اپنا جبریل کو قبر کہ کیا کہا اگر حالت میراج کے بعد پھر حالت دگرگو ہو گئی تو تنزل ہے اور نبی کے لئے تنزل کا میں قائل رہی ہوں اروج ہے اروج میراج ہی میراج اور میراج دائمی اس لئے ہر آن وحی وما ینپقو عنی الہوان ونبخی نہیں ہے اقاہش نفس سواؤ وحی تو یہ بات اس لئے منظور تھی تفصیل کے ساتھ کہ رضا رب کو رضا رب کو جاننا مرضی رب کو پہچاننا نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے نہ کسی عالم کا کام ہے نہ کسی حکمران کا کام ہے نہ کسی پاکشاہ کا کام ہے نہ کسی شہل شاہ کا تھا رضا رب کا ایک نمائندہ ما کان اللہ ليطلعکم علی الغیب اللہ نہیں جاتا کہ کسی کو غیب سے مطلع کرے لیکن خدا رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مجتبا کرے تو یہ مصطفا بھی ہے مجتبا اور اشتبا کی منزل پر وہ تبیان کے مالک ہیں لعلہم یتفکرون تاکہ مسلمان فکر سے کام لے مسلمان میں نے غلط کہنی پھر غلط کہنی ناس انسانیت فکر سے کام لے انسانیت اس لیے کہ کافہ ناس کی طرف آیا کلمہ ہم نے پڑھا کلمہ ہم نہ پڑھا دوسروں کو بھی پڑھنا پڑھے گا وقت کا انتظار ہے وقت کا انتظار ہے بشار سے کہ فکر کریں تو اب واقعات کو پھر سمیتے پہلی کی اس منزل پر یہ ہوئی کہ ذکر انہیں سے نزول ذکر کا اور آپ سے یہ قاہش کے فکر کا ہوئی ذکر فکر کے ساتھ ہے ذکر ذکر کے تبیان رسول کا کام ہے یا رسول اللہ اوپن حالو سوپ پیدائے من میں تجھے دیکھ رہا ہوں میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور ترے اقوال نے مقاطب کر کے اور یا کے لفظ کے ساتھ یاد کر کے بہت سو کے حوصلے پسٹ کر دیئے یا رسول اللہ اوپن حالو سوپ پیدائے من آفی سے کام ہے آفی سے کام ہے اور آفی کا کلمہ ہے آفی کا نام ہے مرضی اس کی ہے مگر اس مرضی کے لیے نمائندہ آپ ہم کو دعوت سے کہا آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید نے جب کبھی اہمیت کے ساتھ ذکر پزور دیا وہاں ساتھ ہی کہا کہ ذکر بھی ہو ایک اور آئیت مجھے یاد آئی الَّذِينَ يَسْتُرُونَ اللَّهِ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جِنُوبِهِ يَتَفَتْتُرُونَ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَا ذَا بَاتِلَا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر کروڑ بدل بدل کے وہ فکر کرتے رہتے ہیں کہ مالک تونے یککار پھانے حیاء اور ساتھ نہیں بنایا تو ذکر ذکر کے ساتھ ہو مجلس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کہیں سے ذکر ہو کہیں ذکر رہے کہیں سے ذکر ہو کہیں ذکر رہے بغیر ذکر کے قومیں نہیں بننا اور میں نے کبھی عرص کیا تھا جاہی رہے جب اس حیدلال کی منزل پر آتا ہوں تو یہ تو دعوی نہیں کرتا کہ میرے سامنے ساری وضاحتیں ہیں ختم مرتبت کی مگر نظر تو ہے اس ذکر پر جو نازل ہوا اور نظر تو ہے اس وضاحت پر جس کو ہم تک پہنچایا گیا یہی سورہ بقرہ ایک مقام پر اس طرح سے ذکر کی دعوت دی گئی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا اَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَقِيلٍ وَعْنَادٍ کہ اس کے پاس ایک باغ ہو اس میں کھجور ہوں انگور کے درخت ہوں تَجْرِي مِن تَحْتِهَا لَنْحَارِ تمام درختوں میں نہریں بشتی ہوں اَن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا لَنْحَارِ اور اس میں پھل بھی ہوں نہریں بھی ہوں سارے آرام اس میں موجود ہوں ایسے موقع پر فَأَصَوْبَهُ الْتِبَرُ وہ باغبان بُورا ہو جائے وَلَهُ زُرِّيَّةٌ زُعَفَا اور اولاد کمزور ہو باغبان بُورا ہو جائے اولاد کمزور ہو فَأَصَوْبَهَا اِسَارٌ سِيهِ نَارٌ فَسْتَرَقَتْ ایسے میں مقالف ہواے چلے باغ جل جائے فنا ہو جائے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْعَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللہ اپنی نشانیوں کو اس انداز بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر سے کام دے آپ دیکھیں آپ میں سے ہر ایک کے پاس تو باغ نہیں ہے آپ میں سے ہر ایک کے پاس تو زمین نہیں ہے آپ میں سے ہر ایک کے پاس تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جہاں نہریں ہوں وَلَهُ مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ اور اس میں سارے پھل ہوں مگر یہ اشارہ جا ہے کہ شکر کرو مطلب یہ کہ جس کو زندگی بھر صرف کر کے جلد اولت کو کمایا اگر بوڑھے ہو جاؤ اور اگر اولاد کمزور رہے اور کمزور اولاد پر اگر باد مخالف کا حملہ ہو اور وہ باپ کی دی ہوئی نعمتوں کو نہ سمبھال سکے فَحْتَرَخَتْ بَاغ جَلْ جَلْ جَائِگَا جَذَا لَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَتَفَقْرُونَ اللہ اسی طرح آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر سے کام لو بس لاؤ تمہاری بڑی دولت کیا ہے تمہاری دولت کیا اگھال؟ نہیں تمہاری ملک؟ نہیں تمہارے اہدے؟ نہیں کرسیاں؟ نہیں کیا جلدی جلدی بدلتی ہیں کرسیاں کیا جلد جلد بدلتا ہے اقتدار چشم زداند میں باغ جل جاتے ہیں ہاں فَحْتَرَقَت جل کے کھاک ہو جاتے ہیں اولاد کمزور باپ کی زندگی گدری مطا کو جمع کرتے ہوئے اولاد سنبھال نہ سکی کیا تم یہ چاہتے ہو؟ کہ تم بھی ایسے ہی ہو؟ تو عزیزوں ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا سب سے بڑا بات ہمارے اسمار ہمارے انہار ہماری جنتیں ہیں ہمارا ایمان ہے اتنی زندگی قدری اگر زریفی میں بھی اگر اولاد نہ سم لے اور ایک نقل دوسرے نقل کو اس باغ کا محافظ نہ بنا سکے ارشاد ہوتا ہے کہ ذکر کرو ذکر کرو پیغام کو پہنچاؤ تو اگر ذکر کہیں سے ہو رہا ہے تو ذکر کرنے والوں کو یہ ذکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں تک اس پیغام کو آگے برہائیں گے کہاں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے جھوٹے جھگڑوں میں اُلجنے کا وقت نہیں رہا جھوٹے جھگڑوں میں اُلجنے کا وقت نہیں رہا حق ہمیشہ حق ہے باطل ہمیشہ باطل ہے چاند پر جا کر زمین میں قریدنے والے اور وہاں فروکش ہونے والے اگر چاند پر بھی چلے جائیں تو مستقلات اقلیہ میں تبدیلی نہیں ہوتی وہاں جانے کے بعد بھی جھوٹ جھوٹ ہے پت پت ہے عادل حق ہے ظلم نہ حق ہے مستقلات اقلیہ نہیں بدلتے اور قرآن مستقلات اقلیہ کو پیش کرتا ہے اور نبی اسی کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ مردیہ الہی ہے میں آپ کو سمجھا سکا یہاں نے انکشاپا پہ اثریاں اور ایجادات جدیدہں کہیں ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کو مسمون نہ کر دیں کہ اب تو دنیا بدل گئی اور یہی ابھی پرانے قسطے ہیں نہیں اسے پرانے بن نہیں ہے زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیلِ کم نظری قصہِ جدید و قدیم دلیلِ کم نظری قصہِ جدید و قدیم یہ کم نظری ہے کہ اب یہ باتیں کو ہنا ہے تو پہلا الزام مذہب پر یہ ہے کہ پرانا پن آ گیا ہے نہیں پرانا پن اس لئے نہیں آیا کہ جب تک قرآن باقی ہے دین حرآن نہ آیا ہے اس لئے کہ ہر آن ہر متشابہ محکم ہوتا جا رہا ہے ہر چیز سمجھ میں آ رہا ہے اور جب تک قرآن کا لینے والا اپنی مرضی کو سمجھا رہا ہے اپنے آپ کو منوا رہا ہے اس وقت تک بحمداللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت ہم کو غلط راستے پر نہیں لے جائے گی اس لئے ایک جملے کی وضاحت میں یہ سات آج جملے آ گئے کہ اب جھوٹے جھگڑوں کا وقت نہیں اور وضاحت اب بدگمانیوں کا وقت نہیں اب غلط شبہات کو تو نکالیے اب غلط شبہات کو نکالیے اگر کسی دن کہیں مل کے بیٹنے کا موقع ملا تھا اور جس دن رسول پیغام حق پہنچا رہے تھے تو اب بھی وہی وقت ہے اب بھی وہی وقت ہے اب بھی رسول کی آواز آ رہی ہے کہے الہی قد ادائیتو الہی قد بلگتو پرورتگار میں نے ادا کر دیا میں نے پہنچا دیا میری خدمت تمام ہوگا اس لئے عزیزانِ گرامی شبہات ہٹائے گا فکر چاہیے ذکر کا مرضی حق کا واحد نمائندہ رسول ہمارا موقف یہ ہے جو تمامے شوفیاء کرام نے جس کو پسند کیا اور جس کو سارے سلسلہائے رشدوں ارشادوں ہدایت نے آج بھی سہی جانا وہ ایک موقف وہ یہ کہ مرضی الہی کو رسول نے بیان کیا رسول کی مرضی کو ان کے بھائی نے بیان کیا ان کی مرضی کو ان کے دیشے نے بیان کیا اور اسی سلسلے سے چشکی، نقشبندی، قادری، سہروردی جتنے رشتے آئے یوں ہی بلا فصل آئے آپ ملیضہ فرمانے اس کو بھی پسند اور ہم نے اس کو اگلی اصیار کیا تھا یہ وضاحت میں ہائے ضروری ہے کہ آپ کے گھر کی بات میں یا میری بات آپ یہ سمجھ نہیں سکتے رمضیت ہے اشاریت ہے عمرہیم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں پروردگار مجھے میری اولاد کو بتپرستی سے بچا پروردگار تجھے علم ہے کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں کیا اعلان کر رہے ہیں تجھے علم ہے کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں کیا اعلان کر رہے ہیں مالک تو جانتا ہے تو عمرہیم کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ کچھ اعلان کرے اور کچھ روک رکھیں یہ قرآن کی آیت ہے اور اسی آیت اختباس کے اس کر رہا تھا تو ویسے ہی مرضی الہی کا نمائندہ یہ چاہتا تھا کہ مرضی الہی کو جو مجھے سوپا گیا ہے بے سورت سنت میرے اسطلاحات کو آپ سمجھیں بے سورت سنت اس کی محافظت ان ہاتھوں میں ہو کہ جو ہاتھ یا جو جیل یا جو نگاہ ہے دنیا کے جلال کو اس کے جاہ کو اس کے اختدار کو اس پرکی کو دیکھ کے کہیں بدل نہ جانا کوشش یہ تھی کوشش یہ تھی کہ سلسلہ ایک ہو میں تقریب کے قسمے پر پہت گیا اب یہ آخری جملے ہیں اور اس کو میں چاہتا ہوں جب بہت ایسی آپ کو سنیں سکر خود کیا چیز سکر کیا چیز شامیانہ آپ میکرو فون کرسی الفاظ کا جمع کرنا سکر نہیں ہے سکر کے ساتھ ہی تصور ہے سلسلے کا آپ سمجھے ہیں سکر کے ساتھ تصور ہے سلسلے کا سلسلہ نہیں سکر نہیں یہ آپ کا تھاک کیا ہے آپ سنگر دیکھیں یہ پاس اس کا سلسلہ یہ اس کا سلسلہ یہ صرف سکر بغیر سلسلے کے نہیں ہے الفاظ کا جمع کرنا سکر نہیں ہے تو اب اس سلفلے میں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ میرے متعلق یہ دعویٰ کریں کہ میں جانتا ہوں یا میرے متعلق یا دعویٰ کریں کہ ہم جانتے ہیں تو اس میں اہمیت تو ہوگی مگر بھروسہ نہیں کرتے اس لیے لگی نے یہ سیئے کیا کہ منیت کی منزل پر لاکھا منیت آپ پہچانتے ہیں یعنی محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب فضائل علی قائم کیا ہے صحیح بخاری شریف میں اس نے بارہ منکات تین ہی حدیث نقل کے اور قیامت تک یہ قوم ان کی شمر گزار ہے کہ وہ تین لاکھ حدیثیں نلک کر یہی تین حدیثوں کو جو انہوں نے سن لیا وہ قیامت تک ہمارے لئے کہتے ہیں تین حدیثیں سنیں باب فضائل علی میں محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ میں پہلے حدیث رائیت کل علم دوں گا اس کو کہتے ہیں حدیث رائیت کل علم دوں گا خائبر والی حدیث دوسرے حدیث منزلت کہ یعنی تم مجھ سے وحشی ہی نزبت رکھتے ہو جو نزبت حارون کو موسیٰ سے دیتی تم پیجزیں هدیث حدیث منی یا انت منی وانا من ابدا من محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ زادیزیں هزیزoff سمجھا ایییییییی korDIA انت منی وانا من تو متزن ما تتم ہر گھر میں صحیح بخاری شریف ہے پڑھ لیے عزیب فضائی تین ہی چن لیے کیا نگاہ انتخاب تھی کیا نگاہ انتخاب تھی تین روایتیں چن لیے جو دنیا کہے گی ایک بخاری بھی وہی ہو گیا اس لیے ان لوگوں نے زیادہ حدیثیں نہیں چنے رائت منزلت منیت اب ایک ایک حدیث پر ہماری زندگیاں دولا رہی ہیں تو منیت کی منزل پر کہا تو مجھ سے ہے میں سکتے ہوں تو اس کے معنی یہ کہ اب مرضی الہی کا سبیان اگر رسول کریں تو منیت کی منزل پر علی وطلائے کے کیا کہا اور پھر اینی شاہ نلانی مرہوم نے ایک مستقل کتاب لکھی یاد حسائد یہ مضبوع کتاب موجود ہے اور جب کبھی زمانہ ساتھ دے تو چونکہ نایاب ہے اس لیے اس کو شائع کر دیا جائے گا انہوں نے اپنے تمام معتقدات کو حسین ابنی علی کے لئے جمع کیا اور اس نے وضا حد سے تاہا کہ جب نواسے کو دیکھا تو کہا حسین مننے وہ آنا منہ تیرے پھر منیت تو اب علی کہیں میں نے رسول سے سنا اور حسین کہیں میں نے علی سے سنا تو اب یہ رشتہ اس قابل ہے کہ بھروسہ کیا جائے گا سننے پر اب بھروسہ کیا جائے گا سننے پر اور اب اس کے بعد اگر ذین العابدین کہیں کہ ان ابھی ان جدی میں نے اپنے باپ سے سنا اور اللہ نے اپنے پدارے گرانی سے سنا میں نے اپنے پدارے گرانی سے سنا اور یہ روایت مجھے میرے دادا سے مجھے تو اب سب کی سمجھ میں آیا سب کی سمجھ میں آیا کہ سیدے سجاد اسی گھرانے کی کڑی ہے اسی سلسلے سے ہیں اگر یہ روایت کرے ہیں تو یقینن یہ روایت قابل خبول ہے کہ بھی آنسی منزل پر گھرانا حلق نہیں ہے کوئی بنی حوزن سے ہو کوئی بنی تمیل سے ہو کوئی بنی حسط سے ہو ایک ہی خاندان کے تشمو چراغ ہیں اور پھر یہ کہ سب کو فکر یہی لگی ہوئی کہ عرب رہے کہ عجم رہے مگر نانا کا تذیان رہ جائے نانا کا فرمان رہ جائے اور اسی منزل پر آ کر عزیز آنے گرانی اس خبہ کو ہتائیے اس زگرے کو ختم کیجئے مجلس سے انس پیدا کیجئے مجلس مزاہرہ شوقت محمد آپ مجلس کو یہ نہ سنگی ہے مجلس کا مفہوم یہ ہے کہ مقام قاتل کا بتلایا جائے کہ قاتل نے بتلایا جلر میرے فرمین کو بدلتا ہوا اقدار محفوظ نہ رکھا کے تو پاو کی پڑی ہوئی جنجیریں محفوظ کر لیں جلر میں پڑی ہوئی طاق محفوظ کر لیں یہ ہمارا پیغام ہے یہ ہمارا پیغام ہے میں نے ستیس محرم کو امام بارگاہ سجادیہ میں ایک اہم عنوان کے تقریب کی تھی اس کا سارا خلاصہ یہ جملے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغام رسالت کو نقطان پہنچانے کے لیے اور خاندان رسالت کے وقار کو مٹانے کے لیے کربلا بطا ہوئی کہ اللہ اللہ اس خاندان کو تباہ کر جالو تاکہ مسلمانوں کے دل میں جو در ہے کہ اگر فاطمہ کے بچے مارے جائیں گے تو ہم پہ عذاب آئے گا اس در کو دل سے نکالو اس در کو دل سے نکالو اس بچے کو سی مار دو عذاب آنا ہو تو آئے نہیں آیا عذاب اٹھارہ برس کے لال کو برسی مارو عذاب آنا ہو تو آئے نہ آیا عذاب ان کے سروں سے چادریں سیند عذاب آنا ہو تو آئے نہ آیا عذاب تو بات رہے گا اب نگاہیں کھوپاو شام میں آل محمد کا وقار کیا رہا ہے تو اب اس وقار کو باقی رکھنے کے لیے حسین ابن علی نے اور گھرانے پر نظر نہیں ڈالی اپنے بیٹے کو سنا اور کہا سید سجاد اب یہ وقار تمہارے ہاتھ بیٹے نے کہا بابا آپ مطمئن رہے ہیں یہ ساری طاقتیں ایک سوا مگر طوق و زنزیر کے ساتھ جب سجدہ کروں گا تو اس وقت دنیا جان لے گی کہ اللہ کی مرضی کیا ہے وہ طوق و سلاسل اور سجدہ پر سجدہ جس منزل پہ کاروان اترا اب جب بیمار نے سجدہ چکا جس منزل پہ کاروان کھہرا اب جب بیمار نے دعا ہے راہبوں نے دیکھا نصرانیوں نے دیکھا مجوسیوں نے دیکھا کہا یہ محمد کی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا ہے یہ حسین کا بیٹا ہے یہ حسین کا بیٹا ہے وہاں کہا اللہ الہی اللہ اسدوان اللہ الہی تو آپ نے دیکھا کہ آپ بیٹے بیمار میں میں سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ آپ کی سکر بن جائے کہ جس وقار کو اقتدار وقت میں سمجھانا چاہتا ہوں اس وقار کو آپ جب بیمار کی اسیری جے سمجھانا آپ جب بیمار کی اسیری میں حیبت تھی آپ جب بیمار کی قید میں سولت تھی دب دبا تھا خدا مجھان رہی تھی کہ کوئی حرف غلہ زبان سے نکالے حالانکہ کٹا ہوا خاندان لٹا ہوا خاندان عصیر خاندان آپ نے دیکھا آج محرم کی تیس تاریخ ہے تیس تاریخ ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اہل بیت شام پہنچ ہے میں کبھی کبھی اسرار کرتا ہوں کبھی کبھی اسرار کرتا ہوں اپنے کہے ہوئے جملوں پر اور کہتا ہوں کہ وہ یاد رہے آپ اور ہر سکر کرنے والے کو یاد رہے ہیں تاریخ میں جس نہ بھی مبالغات لیا گیا ہو دروس مقتل میں جو بھی کہا گیا ہو آپ کے نزدیک اگر غلط تو غلط مگر آپ دو باتوں کی تو تردید نہیں کر سکیں گے نا دو باتوں کی تردید نہیں کر سکیں گے ایک کوئی ہے کہ حسین قتل ہو گئے دوسر نہیں ہے کہ زینب بازار میں آیا کوئی ہے تردید علی کی بیٹیاں اور شام کا بازار مگر اللہ رے جلال اللہ رے جلال کہ دنیا حیران عجیب شام سے شام میں آئے ایک ایک ناقا ناقے پر بی بی اور ناقے سے متقسل اس بی بی کے وارث کا سر علی ازگر کا سر امی لیلہ ناقے پر قاسم کا سر امی فروہ ناقے پر علی ازگر کا سر امی رباب ناقے پر آگے آگے حسین کا سر اور زینب ناقے پر میری جانے قربان ان صبر کرنے والوں پر میں کیسے بتلاوں کہ شام کی بفتی کا تھی صوفے والے تو پہچانتے تھے جیسا کہ میں نے رات کو کہا ہے صوفے والے جانتے تھے کہ یہ محمد کا گرانہ ہے مگر شام والوں کو دھوکہ دیا گیا تھا کہا گیا تھا باغی آ رہے ہیں پاتشاہ وقت کے مخالف آ رہے ہیں تو شام میں عید ہو گئی باپ بچوں کو کانے پسوار کیے مائے بچوں کو گود میں لیے دوست دوست نہ ہاتھ کھامیں تماشے کے لیے جمع آبیدہ بیمار کہتے ہیں اتنا حجون تھا کہ ہم کو ایک مقام پر سین گھنٹے کھرا رہے ہیں خدم آگے نہیں برکتے خدم آگے نہیں برکتے مجھ میں پہ پسوار ہی مرحب نہ کر سکوں گا اب ایمام مظلوم کہتے عائشے میں ایک بچہ جو باپ کے کانے پر پیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بابا سلام مجھے نیچے تو اتارا اس نے کانے سے نیچے اتارا تو اس پتھر کو تن کے سارے حسائن گھنے پیشانی پا پتھر لگا اور پیشانی سے لہو جاری ہوا زائرک کی نظر پہ اور پیکس یار دونہ ہاتھوں کو پلند کیا چاہ آپ بالوں کو کھول دے اب جب بیمار زندیروں کو کھان گیا گے سوپی اممار للا بابا کے برکتے اللہ و سیدی مولایا و ربی خدا اندام کو کاملل ایمان ملک کو متحد فرماؤں مملکات کی حفاظت فرماؤں تحجیل فرماؤں گھوڑا تحجیل فرماؤں گھوڑا